محروف غالم نکار جوید چودری کے والد کی وفات پر حمزہ شباز کی لالا موسیٰ حسوسی آمد اس موقع پر سابق ایم پی اے چودری شبیر احمد کوٹلا سابق ایم این اے چودری جعفر اقبال سابق مشیر وزیر اعلی طاہر الملک بھی موجود تھے حمزہ شباز نے جوید چودری کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی اس موقع پر حمزہ شباز شریف نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا آپ ملک کی بات کریں تو ملک میں تو ایک کسان بھی پریشان ہے ایک ریڑی والا بھی پریشان ہے ایک تاجر بھی پریشان ہے ایک مل والا بھی پریشان ہے اور پریشانی یہ نہیں ہے کہ اپنا جو ہے وہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا روپیہ جو ہے وہ پینتر فیصد پاکستان کی اکتر سارہ طریق میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے وہ اتنی گرابٹ کا شکار ہوا ہے مزارش یہ ہے کہ بڑی بے یقینی کی سنتحال ہیں آٹھ ماہ انہیں کو آئے ہیں اور ہم نے دل پہ بطر رکھ کر اسیمبلیوں میں حلق اٹھایا تھا کہ جمہوریتی گاڑی ٹوٹی پوٹی چلتی رہنی چاہیے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن آج جو ملک کی حالت ہو گئی ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے خودکوشی کر لیں گے کردے نہیں لیں گے بانگے ٹانگے کے پیسوں سے گزارہ نہیں ہوتا اور اب یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کوشربہ اضافہ گیس کے بلوں میں ہو چکا ہے مجھے آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی جس کا پندرہ آزار بلاتا تھا اس کو چاریز آر اس کا بل آرہا ہے دہاتوں میں اسیمبلی میں سوال ہوا کہ انٹریجنس کے لوگ جہاں کے جو ہے وہ ٹیکس کے نوزز دے رہے لوگ یہ اس طرح ملک چلتے لوگوں کو کہا گیا کہ تین سو اہروں پر باہر سے آئے گا بھائی میرے یہاں پہ ایک پائی لگانے کے لئے کوئی تیار نہیں اور ملک جو ہیں وہ پیسوں سے چلتے چلتے ہیں لیکن سنٹیمنٹ ہوتا ہے آپ کو لوگوں کا کانفرنس بہال کرنا پڑتا ہے آپ کو ایسی اقدام کرنے پڑتے ہیں کہ فضاء بنیں تو ایک پاکستانی کے ناتے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس کے لئے تھکا ہے حقیقت پسندانہ گرز کو یہی ہے کہ پیسے آنے والے حالات خوفناک لگتے ہیں ایک عجیب مہنگائی کا طوفان غریب آدمی کا انتظار کر رہا ہے اور اسی وجہ سے آٹھ مہینے پہلے شہباز شریف نے کہا تھا آئیے میسا کے معیشت کریں معیشت پر بات چیت کریں بیٹھیں قانون ساجی کر رہی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے جواب میں چوڑ ڈاکو کے نعرے لگائے گئے اور گرفتار کر دیا گیا اپنا بولایا گیا سافوانی میں گرفتار آشیانہ میں کیا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے عدادتوں سے سرک روکے نکلے تو بھائی میرے گالی دینے سے چوڑ ڈاکو کہنے سے بائیس کورڈ لوگ کا پیٹ نہیں پڑتا آج دمائیاں غریب آدمی کی دستر سے باہر ہیں پرائیویٹ ہسپٹیل میں جو علاج ہو رہے ہیں وہ سستے ہیں سرکاری افزادوں کا علاج مہنگے ہیں سرکاری میکموں میں تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشن چل رہی ہے تو میں آج بھی درد مندی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ پاکستانی قوم کا امدھان نہ لیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حکومت ہوش کے ناخن نے ورنہ پھر قوم جو ہے وہ اعتصاب کرے گی اور وہ اعتصاب کڑا ہوگا لیکن جو ملک کا نقصان ہو گیا ان آٹھ مہینوں میں اس کا ازالہ کون کرے گا تو بطور پاکستانی میری دعا بھی ہے میری خواہش بھی ہے اور میری اس حکومت کو مجھت مشورہ ہے کہ ناروں کے پیچھے چھپنا چھوڑ دیں کام کریں اگر کام نہ کیا تو خدا نہ خواستہ عوام کا غز و غزب جو ہے وہ آپ کا سامنا کرے گا بس میرے رہا کافی گا مدہ صاحب یہ دیسٹک جراد سیاسی لحاظ سے بڑا ایمپارٹنٹ دیسٹک ہے مونسپل کارپریشن جراد کے لیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کی دیسٹک سمجھی میں بھی ایک سلگیت ہے مونسپل کارپریشن میں بھی تو اس لیکشن میں آپ کی ایک جینی دیٹ کیا جیت جائیں گے یا آپ کی دعاندلی کا خطرہ کیا ساتھیں گے یہ جو دوسری بات کیوں میرے دل کو لگتی ہے دعاندلی ہوئی بات تو ہماری عددی اکثرت ہے دیکھیں انشاءاللہ اپنا میدان لگے گا گوڑا بھی ہوگا آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کوشش پوری کریں گے اگر دعاندلی ہوئی تو عوام کے سامنے آئے چانے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تریکین صاحب کی حکومت قائم رہے گی یہ دلیور کر بائے گی دیکھیں بھائی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں اللہ کی ذات کے سبار اس ملک کو قائم رہنا چاہیے اس ملک کو قائم رہنے کیلئے جو ہے جو ایٹمی قوت ہے جو دنیا کو چپتا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور میں نے جو بات کی ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو ہوش کے ناکو لینے چاہیے ورنہ ان کو پاکستان میں چھوپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اپنا جو ہے وہ کرز لے لے کے جو ہے وہ بیراغرت ہو گیا ہے ہمیں تانے دیتے تھے پیپلز پارٹی کو تانے دیتے تھے انہوں نے جو کرز لیا ہے اس کا بھی حساب دیں تو یہ سیاست کا وقت نہیں ہے بلک کو بچا لیں گرتیو محیشوت کو بچا لیں ورنہ اپنا جو ہے نا وہ پشتاوے رہ جاتے ہیں اور پشتاوے جو ہے ہم ساری زندگی کی انسان کا پچھا کرتے ہیں یہ انوازکیو صاحب کے چھے ہفتے کی جو زمانت ہوئی ہے ہے ڈیل کا حصہ ہے یا میرٹ پر ہوئے ہیں اور اس شخص کے والے صاحب ہوت ہو گئے ہیں ایک شخص جس کے پاس چوئس تھی کہ وہ اپنی بیمار بی بی کو جو بسرے مرک پہ تھی اس کو اس کی تیمارداری کرتا اور پاکستانی قوم کو بتاتا کہ میں اپنی بیمار بی بی جو کینسر کی مرض میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ کے میں نہیں پاکستان آسکتا فیصلہ خلاف ہوا وہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں وہ ملک میں واپس آیا اپنی بیمار بی بی کو چھوڑ کے تو پھر دیل کی بات کرنا بڑی افسوسناک بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے رپورٹیں قوم کے سامنے ہیں سب کو پتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ وقت کسی پہ آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی کی بیماری پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے